اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خداوند حکمت بکشتا ہے علم و فہم اسی کے موں سے نکلتے ہیں وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سبر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگے بانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری چان کو مرغوب ہوگا تمیز تیری نگے بان ہوگی فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگو سے بچائیں جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلے جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ڈیڑی ہیں تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال گو جاتی ہیں جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا تاکہ تُو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے کیونکہ راستباز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغاباز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے آمین موسیقی 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 موسیقی